کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں یوکیڑو کو جس سے صرف ایک نارمل لائف چاہیے تھی لیکن بس ایک دکت تھی اس کے فادر جو کی ایک ریلیجن کے پیچھے پاگل ہیں اور ایک گاڈ میٹاما ایک دن اس کے فادر ایک ریچول کو نبھانے کے لیے اسے سمندر میں گرنے والے تھے ایک بیرل میں بند کر کے اس کے فادر کا کہنا تھا اگر وہ تین دن سروائب کر گیا تو وہ ریلیجن کا نیکس لیڈر بن جائے گا لیکن یوکیڑو اپنے زندگی کے لیے بھی ایک مانگ رہا تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس سے اس کے زندگی ختم ہو جائے گی لیکن اس کے فادر اس کی ایک نہیں سنتے اور اسے بتانے لگتے ہیں کہ گاڈ میٹاما کتنے مہار ہے پھر وہ یوکیڑو کو سمندر میں فیک دیتے ہیں جیسے جیسے یوکیڑو سمندر میں نیچے جاتا اس کی میموری اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی اس نے کیسے ایک نورمل انسان کی طرح رہنے کی کوشش کری تھی وہ اینیمل کے ساتھ کھیلتا تھا فرنس کے ساتھ گھومتا تھا لیکن ہمیشہ ریلیجن کے لوگ اسے وہاں سے لے جاتے تھے جس کی وجہ سے اس کے زندگی برباد ہو گئی تھی اس سب کی وجہ سے کوئی بھی اس کے پاس نہیں آنا چاہتا تھا یوکیڑو نے اپنے آپ کو آگ میں جلانے کی بھی کوشش کی تھی لیکن وہ ایسا نہیں کر پایا اس کے فادر اس کے کچھ بھی کہنے پر اسے بہت مارتے تھے اور ہمیشہ اسے جھنے کے پانی کے نیچے کھڑا کر دیتے تھے دیرے دیرے یوکیڑو ہوش کونے لگتا ہے اور وہ مرنے سے پہلے ایک وش مانگتا ہے اگر گوڈ میٹا ماں سچ میں ہے تو اسے ایک ایسے دنیا میں ریپونڈ کر دے جہاں کوئی بھی گوڈ نہ ہو اور نہ ہی کوئی ریلیجن پھر ہم دیکھتے ہیں یوکیڑو کو ایک لڑکی علورو بچاتی ہے اور اس کے اٹھنے کے بعد اسے کہتی ہے کہ وہ تب تک اس کا خیال رکھے گی جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائے پھر علورو بتاتی ہے کہ وہ ایک ویلیج ریسٹورن پر کام کرتی ہے پہلے تو یوکیڑو کو کچھ سمجھ نہیں آتا لیکن ادرودہ دیکھنے کے بعد اسے سمجھ آتا ہے کہ اس کا دوسری دنیا میں ریپونڈ ہونے کا سپنا سچ ہو گیا تھا تو یوکیڑو علورو سے نارمل چیزیں پوچھتا ہے کہ ایڈوینچرر کہاں ہے لیکن علورو کو کچھ سمجھ نہیں آتا اور کچھ بات سمجھنے کے بعد علورو کو لگتا ہے کہ یوکیڑو کو ایک جاب چاہیے تو وہ اسے کہیں لے جانے لگتی ہے یوکیڑو کو لگتا ہے کہ اب وہ ایڈوینچر اور میجک کر پائے گا لیکن وہ اسے ایک فارمر کی جاب دلا دیتی ہے جسے دے کر یوکیڑو غصے میں آ جاتا ہے تب ہی ایک لڑکا روئی یوکیڑو کے پاس آ جاتا ہے اور اپنے بارے میں بینہ کچھ بتائے کہنے لگتا ہے پورے ویلیج میں جتنی بھی لڑکیاں ہیں وہ کس کی ہیں پھر وہاں ایک اور لڑکا کین آتا ہے اور یوکیڑو کو ایک چاکو دے دیتا ہے جسے دے کر یوکیڑو پوچھتا ہے پہلے لیول کے مانسٹر کہاں ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا اور کین وہ گریپ سے کٹھا کرنے کو کہتا ہے پھر کچھ دیر میں وہ سب ہی مل کر بہت سارے گریپ سے کٹھا کر لیتے ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آرہا ہوتا کہ اب ان سب کا کیا کریں تو یوکیڑو سجسٹ کرتا ہے کہ ہمیں وائن بنانی چاہیے لیکن وہاں کسی کو وائن کے بارے میں نہیں پتا ہوتا تو یوکیڑو سبھی کو وائن بنا کر دکھاتا ہے اور سکھاتا ہے جس کے بعد سبھی لوگ یوکیڑو کے ساتھ فرینڈلی ہو جاتے ہیں اور روئے اور اس کی سسٹر سوری اس کی دوست بن جاتی ہے نیکسٹ یوکیڑو فارمنگ کر رہا تھا لیکن تبھی وہاں ایک ویلیجر آتا ہے اور سبھی کو بھگانے کی کہہ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے تبھی یوکیڑو دیکھتا ہے کہ بڑا بیسٹ اس کے سامنے آ جاتا ہے لیکن رائے یوکیڑو کو چنتہ نہ کرنے کو کہتا ہے اور ڈارک میجک ٹائپ کا کچھ کرنے لگتا ہے یوکیڑو یہ دیکھ کر بہت خوش تھا کیونکہ وہ فرس ٹائم میجک دیکھ سکتا تھا لیکن رائے اپنا میجک سپیل پڑتا ہے اور کہتا ہے ہمیں تیز بھاگنا ہے وہ دونوں دور تک تیز بھاگنے کے بعد بیسٹ سے بچ جاتے ہیں جس پہ رائے پراؤڈ کر رہا تھا یہ وہ بیسٹ سے بچ گیا لیکن یوکیڑو غصے میں پاگل ہو جاتا ہے کیونکہ انہوں نے بیسٹ سے فائٹ تک بھی نہیں کی اور اس کے لیے بھاگنا ایک شرمندگی تھی یوکیڑو رائے کا کالر پکڑ کر بولتا ہے کہ ہم نے فائٹ کیوں نہیں کی طرح کے مانسٹر سے بچنا چاہیے ریسٹورین پر واپس لوٹنے کے بعد سوری اور باقی سب ہی ان کے ساتھ پارٹی کرتے ہیں کیونکہ وہ بیسٹ سے بچ کر آگئے یوکیڑو بھی انجوائے کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ ہی سوچ رہا ہوتا ہے یہ کیسے دنیا ہے یہ وہ دنیا نہیں جیسے اس نے مانگی تھی لیکن یہ دنیا بھی اچھی ہے بہت بری نہیں ہے پھر علورو یوکیڑو سے کہتی ہے کہ تم یہاں ہمیشہ کیلئے کیوں نہیں رک جاتے یوکیڑو سوچتا ہے کہ یہاں کوئی ڈیمن لارڈ نہیں ہے اور اسے اب اپنی نئی لائف ایکسپٹ کر لینی چاہیے اور گارڈ کو ٹھینکس کرنا چاہیے اسے یہاں بھیجنے کیلئے کچھ دیر بعد روی یوکیڑو کو ایک ایسی بک کے بارے میں بتاتا ہے جسے پڑھنا منع ہوتا ہے اور یہاں تک کہ اس کی بات کرنا بھی منع ہوتا ہے یوکیڑو کے دماغ میں ترانت آتا ہے شاید اس بک سے وہ اس دنیا کے سیکرٹ بتا کر سکے پھر یوکیڑو روی سے بک کے بارے میں پوچھتا ہے تو روی اسے بتاتا ہے لیکن یوکیڑو کو پتا چلتا ہے کہ وہ بس ایک نارمل لف سٹوری والی ہی بک ہے پھر علورو یوکیڑو اور روی اگلے دن سٹی میں جاتے ہیں اور بک کو پڑھنے کے لیے اور روی یوکیڑو کو بتاتا ہے کہ کسی سے بھی ویلیج کے بارے میں مت بتانا یوکیڑو کو سمجھ نہیں آتا تو وہ روی سے پوچھتا ہے تو روی اسے بتاتا ہے کہ سٹی کے لوگ ویلیج والے لوگوں کو کچھ خاص پسند نہیں کرتے پھر وہ سبھی بک شاپ تک پہنچ جاتے ہیں بک کو دیکھتے ہی سبھی یوکیڑو کو چھوڑ کر ایکسائٹر ہو رہے تھے لیکن جب یوکیڑو اس بک کو دیکھتا ہے تو وہ ایک نارمل بک ہی ہوتی ہے پر الورو کو اس سے بھی زیادہ پسندیدہ بک مل جاتی ہے جب سبھی گھر کی اور لوٹ رہے ہوتے ہیں تب کئی لوگ کھڑے تھے تو یوکیڑو دیکھنے لگ جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے وہ وہاں دیکھتا ہے کچھ لوگوں کو سولجر نے گھٹنوں پر بٹھا رکھا تھا اور سولجر اس کی آرڈر پر ان لوگوں نے کچھ پی لیا جس سے وہ سبھی وہی پر مر گئے اتنے میں وہاں الورو آ جاتی ہے اور یوکیڑو کو کھیٹ کر لے جاتی ہے تھوڑی دو جانے پر یوکیڑو الورو سے پوچھتا ہے کہ یہ سب کیا تھا تو وہ بتاتی ہے کہ ان کے یہاں ایک سسٹم ہے کسی کی بھی لائف کبھی بھی لی جا سکتی ہے یوکیڑو ہران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ فرطو وہ کبھی بھی مر سکتے ہیں لیکن اتنے میں روائے آتا ہے اور بتاتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کا ویلیج الگ ہے پر دونوں آگے جانے لگتے ہیں الورو اپنا نام اور اس کے سسٹر کا نام اگلے ٹارگٹس میں دیکھتی ہے اسی رات یوکیڑو سونے کی کوشش کر رہا تھا پر اتنے میں الورو وہاں آ جاتی ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو تو الورو بتاتی ہے کہ اس نے جو اپنی بک میں پڑھا تھا اسے ریل میں کرنا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یوکیڑو کو رسے سے بان دیا ہے پھر الورو بتاتی ہے کہ یہ ویلیج ایک آئیسولیشن کامپ ہے پھر الورو ایک بینڈ دیکھتی ہے اور بتاتی ہے جو بھی دیت سے ڈرتا ہے یا کنٹری کے رول نہیں مانتا اسے یہاں بھیج دیا جاتا ہے پھر وہ بتاتی ہے یوکیڑو اور اسے حالق ہے اس کے پاس کوئی بینڈ بھی نہیں ہے پھر وہ سبھی کے ساتھ ملجول کر رہتا ہے نہ کی اوروں کی طرح رہتا ہے جو کی ان کا عزت ہی نہیں کرتے پھر یوکیڑو سبھی کو اپنی فیملی کی طرح مانتا ہے پھر یوکیڑو بھی اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں بتایتا ہے اسے بھی لوگوں نے اپنے سے دور کر دیا تھا اور اس کے ساتھ بھی کوئی نہیں رہتا تھا پھر الورو یوکیڑو کا لوکٹ دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ وہ اکیلی چیز تھی جو یوکیڑو اس دنیا میں لائے تھا جب یوکیڑو کو یاد آتا ہے اس کے فادے نے بتایا تھا یہ ایک پروٹیکٹر چام ہے تو وہ اسے الورو کو دے دیتا ہے پھر بہت رات ہو جاتی ہے تو وہ اپنے روم میں لوٹ جاتی ہے نیکسٹ مارننگ یوکیڑو اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ریسٹورن بند ہے تو وہ سوچتا ہے کہ ہو سکتے ہیں الورو اور سوری نے آج کا بریک لے لیا ہو لیکن باہر یوکیڑو روئی کو بہت پیتا ہوا اور زمین پر گرہ پاتا ہے تو یوکیڑو اسے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا تو روئی بتاتا ہے سسٹر کو سولڈر لے گئے آج ان کا موت کا دین تھا اور ویلیج کے لوگ ان کے لازٹ ٹائم میں ان سے مل نہیں سکتے روئی نے انہیں روکنے کی کوشش کی پر وہ کچھ نہ کر سکا تو وہ یوکیڑو سے معافی مانگتا ہے لیکن یوکیڑو بینا کوئی ٹائم ویسٹ کرے انہیں بچانے نکل جاتا ہے کین کے ساتھ دوسری طرف علورو اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے سسٹر کی دیتھ دیکھتی ہے اتنے میں ایک سولڈر سوڈ سے علورو کو بھی ماننے والا ہوتا ہے پر اتنے میں یوکیڑو بہت سٹائلش انٹری مارتا ہے اور دو سولڈر کو گرا کر انہیں مارنے لگتا ہے یہ یوکیڑو کا فرسٹ ایڈونچر تھا بہت سارے سولڈر یوکیڑو کو گھیر لیتے ہیں تو یوکیڑو چلا کر پوچھتا ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو سولڈر کا کپتان اسے بتاتا ہے کہ کیوں وہ مرنے سے ڈرتے ہیں ایک دن سبھی کو مرنا ہے تو یہ لوگ ڈرتے کیوں ہیں لیکن بینا کوئی ٹائم ویز کریں وہ یوکیڑو کوئی پیٹ میں سوڈ مار دیتا ہے یہ دیکھر علورو یوکیڑو کے لیے چلا دی ہے پر وہ علورو کو بھی مار دیتا ہے یوکیڑو وہ لوکٹ دیکھتا ہے جو اس نے علورو کو دیا تھا تو وہ اسے پکڑتا ہے اور اس کے دماغ میں اس کے فادر کے شبت آنے لگتے ہیں کہ گوڑ میٹاما اسے ضرور بچا لیں گے تو یوکیڑو لوکٹ پکڑتا ہے اور گوڑ میٹاما سے سسٹر کو بچانے کے لیے کہتا ہے اپنے زندگی میں پہلی بار یوکیڑو وہ لائنز کہتا ہے جو اس کے فادر کہتے تھے اتنے میں وہ لوکٹ چمکنے لگتا ہے اور آسمان میں چلا جاتا ہے پھر آسمان میں بہت تیز بجلی چمکنے لگتی ہے پھر آسمان سے سورج جیسا ایک آگ کا گولہ دکھائی دیتا ہے اور اس میں سے ایک چھوٹی بچی نکلتی ہے اور آتے ہی یوکیڑو کو گلے لگا لیتی ہے لیکن یوکیڑو اب سانس نہیں لے رہا تھا تو یہ دیکھ کر وہ لڑکی سبھی سولجرز کو اپنے پاس سے مار دیتی ہے اور سیم ٹائم یوکیڑو اور سسٹرز کو بھی زندہ کر دیتی ہے یوکیڑو ہوش میں آنے پر اس لڑکی کو دیکھتا ہے اور سمجھ نہیں پا رہا ہوتا ہے کہ وہ کون ہے اتنے میں وہ یوکیڑو کے سر پر بیٹھ جاتی ہے پھر یوکیڑو اس سے پوچھتا ہے کہ وہ کون ہے تب وہ لڑکی اپنے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ گوڑ میڈاما ہے آگے کے سٹوری دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تینکس فور وچنگ